مان وہاں تو چھنڈیا چھاواں آج تو مان امی نبو یاد پہ آنی ہے ہائے ہائے اب آپ بولیں گی کیوں پہ یاد آنی ہے ہائے نہیں میری یہ مائے کتھے چلی گئی ہے مان چھوڑ کے اوہ میں آتے مان سبزی صاف کر دے مان تیرا پتہ تبو ظلم کرنا ہی تک کے سبزی سبزی میں کتھے سمجھتا ہوں میں کتھے رکھا ہوں کچھ سمجھنیا نہیں سبزی سبزی ساب دے مان جاں کوئی اور میری نہیں کر سکنے سبزی ساب دے مان جاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے ہیں اپنے بلوگ کا آغاز السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے جی تو جیسا کہ میں نے بتایا آج امی نی یاد بو زیادہ پیانی ہے اس وقت سے ماں پیانی ہے کہ ماں ہونی ہے امی ہونی ہے تے ماں سبزی کم از کم صاف کر دینی ہے ماں اور کسی گلنی ٹینشن نہیں ہونی ماں سبزی صاف کرنے ہیں نہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونایا سبزی آنی ہے ہی امی ساری سبزی صاف کر گی میری ساس ماں تو ایک منٹ بیٹا میں دیتی ہوں گاجر صاف کر کے فاطمہ بیٹھئیے میڈم دلیوی گاجریں دو کلائیوں بھی اور اس نصی پہ سوچنے ہیں کہ الوہ بناوا تے الوہ بنا سا گاجرانا تے اجھا انوہ صاف بھی کرنا ہے انوہ کدکش بھی کرنا ہے انوہ پکانا ہے پننا ہے پتہ نہیں کی کی کرنا ہے میں تب ہوں پریشان ہو گئی کہ جو انوہ کرا پرے ہوئی گل جے زندگی آسان کرنے ویسے سو سو اُلتا ہوں آج ہم کیا کریں گے ان گاجرانا الوہ تے بنانا ہے پر کوئی ایزی بنانا ہے کوئی ٹینشن نہیں کرنی ساریاں سیلیاں پیڑا میرے نال رو انشاءاللہ میں آج آپ کو ایسی ٹرک اور ایسی ٹپ بتاؤں گی ہلوے کی کہ نو ٹینشن ٹینشن فری علوہ بنویں سی فٹا فٹ دے ٹکا ٹک سو سن پر آؤ جی میرے ویسے سبزی آن کے ماشاءاللہ یہ ٹیر ای بھی صاف کرنی ہے میں اس نے بنانا ہے اچار تھے میرے نال روے اور روز آپ نے دورانی فیم ویلوگ کو دیکھتے رہنا ہے سنتے رہنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ میری اچھی اچھی ویڈیوز دے چھوڑے چھوڑے ویلوگ مس کر دیو اچھا جی ہونے آنے آپ نے ریسپی رہنے طرف ایسا گاجرہ تو تاگے دیا صاف ستریاں کارگے دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پیلر سے پیل آف کر لینا ہے ٹھیک ہے پیلر سے پیل آف اتھو تو ہی کرسا جس جد ضرورت ہے یہ دیکھیں اب جس طرح یہ گاجر صاف ستری یہ تو ہوتی بھی صحیح کوئی مٹی اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی کوئی کچھرا کوئی گن نہیں لگا با اسی کی قصہ اس ہاں اتھو تو ہی خالی پیل آف کر گنسا صحیح ساری گاجرہ پیل آف کر گنسا یہ دیکھیں یہ جڑے ہونے نا کل یہ والے اس کو کیا کہتے ہیں کیا کل کہتے ہیں یہ والے اٹھا دیں جو موٹی موٹی گاجرہ موٹیاں موٹیاں تازیاں تازیاں موٹیاں تازیاں ان کو ہم یہاں سے کارٹیں گے اور سینٹر سے جو ان کا کل لینا وہ بھی نکال لیں گے جی تو سیلیو پیلو ہم نے ساف سترا کر لیا دیکھو گاجرہ کو اس کو میں ایک بار اور پھنگال رہی ہوں کیونکہ نا اگر اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت اور کچھرا کچھرا تو وہ بھی نکل جا کیونکہ ہم نے ان کو ساف کیا ہے نا بھی تو یہ ہم نے دولیا سیلیو پیلو آج آپ کو بہت بہت یہ آسان سی ریسپی بتا رہی ہوں گاجرہ نالوہ دکش بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اچھا یہ میں دیش کی تقریبا دو چمچ کے قریب ڈال دیا ہے ٹھیکی نون سٹک پین تھا لیکن استعمال کے بعد کیا لطوگی تقریب دو تین سال سے استعمال کر رہی ہوں بلکہ زیادہ ٹائم سے ہی اچھا جی اب یہ میلٹ ہو جائے گا ہم اس پر لائچے ڈال دیں گے جتنی لائچیں آپ نے ڈالنی ہیں میں تقریبا دس آٹھ دس ڈال رہی ہوں یہ ہم ڈال دیتے ہیں لائچی یہ تقریبا تقریبا پونے تین کے لوگ کے قریب ہماری گاجر ہوگی یا دھائی پونے تین سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی ان کی کرسان آئی ساریاں گاجریں چاڑی ہیں اے سو ٹو مارو مدر اے پاچ اور سو ٹھیک ہے ساریاں کے سریعے بنا نہیں ہوسن ای کی ہو گیا سو میں رہا اے تک کو ذرا اے پوریاں پوریاں گاجریں بھی اسی پیسر رہنے ہیں یہ ساہ ہوئی ہیں بھی ان توتی ہیں بھی ان یہ ہے چی تو آپ دیکھ لیں ساریاں گاجریں میں اس نے پاچھوڑیاں اب ہم کیا کریں گے اس کو جو گھی ہے اس میں تھوڑی دے اس کو ایک سے دو منٹ اس کو اتتہ لگا رہ گیا سا یعنی کہ تمہیں سا روشٹ کر لیں گے اچھا بچ ہے ہم نے جب ہوتی تھی ہم لوگ تقریبا تقریبا دس کلو گاجروں کے قریب ہماری گاجریں آج ہم بنا رہے ہیں تقریبا تقریبا فور د للش تیلی بچ گاجریں نالرکھانے پیں ہن لموسے سے نالرکھانے پیں ہوا کہ میں سے مزا ہے وہ جگہ مزا فرمان تو ہم لوگ تو آج ہم ہوگا مزا و کنے مزا فرمانے مزا یہ ٹھگی چینی بھی ساتھ ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے چینی ڈال دی اس میں باقی جسے لے سپنسان اور سلچہ کھلتے ہیں تقریباً تقریباً دو سے ڈائی کے لوگ کے قریب ڈیڑھ کپ جائے گا لیکن میں نے بھی ایک کپ ڈال آئے کیونکہ ہم نہ ملچہ کم کھا دیں چینی اور گاجریں اپنا پانی بھی چھوڑیں گی ابھی چینی بھی چھوڑے گی لیکن ہم کیا کریں گے کیونکہ ہم اس کو پریشر ککر میں نہیں بنا رہے پریشر ککر میں آپ اس کو اس پر تین سیٹی دے دیں اور تھوڑا ساتھ آدھا کپ یا پونہ کپ کے قریب پانی ڈالیں اور تین سیٹی مطلب تین منٹ تک اس کو پریشر دے دیں اور پھر یہ گل جائیں گی پھر اس کے بعد آپ نے جو کر رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ نیکس بتاؤں گی میں نے یہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ یہ گل جائیں گی پھر بتاتی ہوں میں پتیلم بنا رہی ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم لیک گلت سے پندر گنت لوگوں کو تو ایک بس گاجر کے الوے کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ساتھ اور کام بھی تو ہیں نا وہ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پو جا تے پھر کام دو جا وہ حلوہ تو ایک سمجھ لو ایک طرح کی اپیٹائزر ہے یا پھر کہ لو تھوڑا مو مٹھا کرنا سمجھ کھانا تا سا کھانا ہے نا تو میں نے کیا کیا تھا ریڈ لوبیا صبح میں نے چڑھا دیا تھا یہ کچھ ادھگلہ سا ہو گیا ہے ابھی مزید گل رہا ہے تو ابھی لوبیا اور وائٹ چاوال ساتھ بنا لوں کوش، کچھ ای اگل تو ہے پکے ہو اسے کچھوں نہ کر نا تاؤیں کھانی پکانے تھا بیان سب کئی کریں تاؤیں یوں پر نا تک結ول میں ہری نائے سب MG مزید کے ہیں کچھ کچھ گا oro چواؤں گل کرسکا ہے یہ نا تمہیں کے لئے مل برز نہیں ڈا تک لوگ Tu سیلیو پیڑھنی تک کے خلق فرنو 15 и 20 وقت ہماری ہماری خلق دیں پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ تو سوزہ دے جلدی ہے تو آپ پریشر کو کرویں میں تین منٹ میں پریشر دے کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ا یعوگی ہیں گاجریں اب ہم اس کو ڈھڈا کر لیں گے مطلب ہے اتنا ڈھڈا ہوگا کہ آٹھ جے گرم نہیں گھرم مینز کے اس کو ہم پھرنے اس کے بعد نہ ہم نے اس کو مش کرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میشہ رہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو میں دوروں طریقے سے آپ کو بتاؤں گی آج انشاءاللہ سیلیو پیڑوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تھنڈی بھی ہو گئی ہیں اور گاجریں بلکل نرم ہو گئی یہ دیکھیں حالی میں ضرورہ الگا سپریس کر رہی ہوں اچھا اگر آپ کے پاس میشہ رہے یعنی کہ یہ والا ہے اس سے ایسے سے کر کے تو ٹھیک ہے نہیں یہ تا سارے کلیوں نے اتھانا چروعا منجو اے ایسے یہ دیکھو کیسے نہ تھکا تھک ہو رہی یہ دیکھو پرشان اور نہیں کوئی گل نہیں ہے آت تو وہ دے بس شروع ہوں جو دے مار پسڑ چار یہ دیکھو یہ ایسے کر کے یہ میں ساری کر لوں گی جتنی بھی گاجریں سب کو ایسے ملیدہ گل لوں گی آت تو اتبہ انفکر نہ کر رہے ہو چاہا جی تو اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مای چینل سلیو پیڑھوں کیا حال ہے ٹھیک 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 ہے آپ سب بس جیسا کہ میں نے بتایا تھا ویلوگ میرا کل میں نے اسی لئے اپلوڈ نہیں کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہاں نے آج راک کو بھی رہا تھا کہ میں گاجر کا علوہ کروں ہی لیکن میں بالکل بھی نہیں کروا رہی تھی کچھ بچوں کو بس کھانا شانا دیا اور بس اچھا یہ میں دودھ ڈال رہی ہوں یہاں اور اس کے علاوہ ہم اس میں کیا ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ملائی اچھا میں اس لئے ملائی اس میں ڈال رہی ہوں ملائی کے یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو حلوہ ہے نا وہ بڑا زبردست بنے گا انشاءالت اللہ یہ دیکھیں تقریبا تقریبا ایک کپ کے قریب میں اس میں ملائی ڈال دوں گی زیادہ یہ کپ سے کم نہیں زیادہ نہیں بلوہ ہے لیںنے بنانا نا ہے آپ کے بس ہے تو آپ ضرور ڈالیں نہیں ہے تو آپ سے آپ کے بس ڈال رہ گیا وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے بس دی سیکھی اکے آپ سب اس میں ڈال سکتے ہیں تقریبا تقریبا ایک اے لوگ ملائی سے ڈال دیا ہے اور ملائی ڈال دیا تقریبا اے کپ سے تھوڑی زیادہ جیatے اس ساں پکوں دے ساں یہ پکنا رہیسی پک پخت پک وہیسی میمز کے اس کو وقت وقت سے دیکھتے رہنا چلاتے رہنا چمچ تھوڑا سا جب بھی گاڑا ہوگا تو اس میں چینی آپ نے چک لینی ہے بیس پر جب یہ بھون جائے گا تو میں بھر آپ سے ملتی ہوں تو سیلیو پڑھو ویلکم بیک ٹو مای چینل آپ دیکھ سکتے ہیں میرا علوا تیار ہے بلکل تیار ہے یہ دیکھ لیں صرف توڑا انتظار ہے بلکل تیار ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے میں نے کپرے کچھ اس کے اندر ڈالا تھا اور کوئی نٹس اس کے اندر نہیں ڈالے بھی اوپر گارنش کروں گی اس کو جی تو علوا ہمارا تیار ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بنا ہے بلکل بہت ہی لزیز بنا ہے میں نے کھایا بھی یہ تھوڑا سا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کوئی ایک ساوریزی سا طریقہ پسند آیا ہوگا کچھ نٹس ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ جڑ تکنے جوہر سونا مزے نہ لگ سی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وداوٹ آپ گاجروں کو قدو کش کیے بغیر ثابت ثبوتیاں صرف صاف کریں ان کو ثابت ثابت کے بھی علوا بنا سکتے ہیں بہت ہی آرام سے قدو کش کرو اپنے باہت تکاؤو اپنے ہاتھ تکاؤو اور پھر کبھی آت پہ قدو کش لگ جاتا ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے اچھا آپ اس سے ابھی ہوم بزنس بھی کر سکتے ہیں آج کر تو گاجر کے علوے کی تنی مانگے تنی مانگے کیا آپ ہی سوچ ہے تو گاجر کا علوہ بنا کے آپ سیل آوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو صرف نظر آرہا نا یہ اس میں یہ بھی کم اس کم بارہ سو پندرہ سو اس کی پرائس ہے اگر آپ اچھی بیکری میں کہیں بھی اب چلے جاتے ہیں تو آپ خریدیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور وہ بناتے کیسے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں کیا کیا ڈالتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں پتا تو گلی سڑیوی سبزیوں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو کیمیکل ڈال کے ان کے ٹیسٹ کو وہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں گلی سڑیوی چیز کا ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے خیر اینیوے یہ تو ایک بہت ہی لمبا اور ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں آپ جتنی بھی بات کریں نا کام ہے تو امید کرتی ہوں میری ساریہ سیلیں پینامہ میری یہ آج کی جو ہلوے کی ریسپی ضرور پساندے رہی ہوگی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہ آپ سب کے لیے میری تصدی سردیوں کا گفٹ ہے یہ سب کے لیے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی کویک ہے اور بس سب گھر والوں کو لگا لیں ساتھ پونھنے والے اپنے میاں وہاں میرے پراؤں سارے آنال لاغے پونھوں پونھ کے پونھوں اس طرح جلزی جلزی ہلوہ بان جائے گا بولو ہلوہ کھانا دے ہلوہ کھانا دے جلزی جلزی پونھائی اس لیے کرو بس اور کچھ بھی نہیں کرنا تو ہلوہ آپ کا تیار ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دے گا چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کر دے گا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ